آج ہم فیض احمد فیض کی ایک غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کی فرمائش ہمارے ایک سننے والے نے کی ہے غزل بہت مشہور ہے پہلا شعر ہے دل میں اب یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں سنم آتے ہیں ایک بات یاد رکھئے کہ فیض احمد فیض کی شاعری جو بظاہر آپ کو رومانوی شاعری یا رومانٹک پویٹری لگتی ہے وہ ایسی ہے نہیں ان کی اکثر و بیشتر شاعری سیاسی شاعری ہے اب اس میں فیض احمد فیض نے کس کو مخاطب کیا ہے یہ کہنے کے لیے آپ دونوں طرح کی تشریحات کر سکتے ہیں یعنی اس کو سیاسی رنگ بھی دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کو ایک عشق مجازی کا رنگ بھی دے سکتے ہیں تو ہم اس کو عشق مجازی کا رنگ دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے اس کے سیاسی معنی شروع کر دیئے تو پھر اس کے لیے آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا اور اس زمانے کے حالات اور واقعات کو دیکھنا ہوگا جو بہت اس سیاسی اتھل پتھل کا زمانہ تھا اور پاکستان کے حالات کم و بیش ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہیں بہرحال وہ فرماتے اس میں یہ ہیں کہ دیکھئے جب آپ کسی غم کو بھول جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسے واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ کا غم تازہ ہو جاتا ہے اور جب تازہ ہوتا ہے تو بہتی شدت سے تازے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے سارے بتوں کو نکال دیا گیا تھا جب اسلام آیا ہے تو اس وقت خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے ان سب کو توڑ کر پھینک دیا گیا تھا ظاہر ہے کہ لوگوں کو سچے رب کی عبادت کرنا تھی اللہ کی یا خدا کی عبادت کرنا تھی جس میں بتوں کی کوئی گنجائش بنتی نہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان بتوں کو موقع مل گیا دوبارہ کعبہ میں آنے کا اگر موقع مل گیا ہو فرض کرتے ہیں اس بات کو تو ظاہر ہے کہ وہ کعبہ سے بچھڑے تھے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ پھاکتے توڑتے آئیں گے کسی صورت بھی کعبہ سے ملنا چاہیں گے تو اب جو پہلا مصرہ ہے اس کو دیکھئے کہ دل میں اب یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں یعنی کس طرح آتے ہیں جیسے کہ کعبہ سے بچھڑنے والے بتوں کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کعبہ میں پہنچ جائیں اسی طرح جو بھولے ہوئے غم ہیں وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ دل میں آ رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں اب یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی دل اس غم سے محبت کے یا پیار کے یا عشق کے دل سے غافل نہیں ہوا تھا اس کو بھولا نہیں تھا تو فرماتے یہ ہیں کہ اب جبکہ کوئی اور غم شامل ہوتا ہے ہمارے جو دنیا کے روزگار کے غم ہیں اس میں تو ایک تیرا غم بھی ہوتا ہے اور تیرا دیا ہوا ایک غم نہیں ہے ہمارے پاس تیرے دیئے ہوئے کتنے ہی غم ہے سیکڑوں بھی ہو سکتے ہیں آزاروں بھی ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ غم اس تیزی کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جیسے سنم یعنی جو بت ہوتے ہیں وہ کعبے سے بچھڑ گئے ہوں اور ان کو پھر موقع ملا ہو تو وہ جس تیزی سے کعبے میں آئیں گے اسی طرح ہم مثال دیتے ہیں کہ تیرے بھولے ہوئے غم ہمارے دل میں اسی طرح آتے ہیں دوسرا شعر ہے ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں اب اس شعر میں جو حسن اور جو خوبصورتی ہے وہ بیان کرنے والی تو نہیں ہے وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے بتایا یہ ہے کہ جب محبوب اپنے عاشق کے گھر کی طرف چلتا ہے یا اپنے عاشق پانے کی وہ خود کوشش کرنے لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی عاشق کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بڑی خوشنصیبی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جس راستے پر چل رہا تھا اس میں تاریخی تھی اندھیرہ تھا اور اب جبکہ تیرے قدم میری منزل کی طرف آ رہے ہیں تو تیرے چلنے کی وجہ سے وہ سب کے سب روشن ہو گئے ہیں راستہ روشن ہو گیا ہے اب اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب اپنے عاشق کا عاشق اپنے محبوب کا یا محبوبہ کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے لیے ہر طرف تاریخی تھی لیکن جب اس کو پتا چلا کہ میری منزل کی طرف اس کے قدم آ رہے ہیں یعنی کہ وہ میری طرف آنے کیلئے چل پڑا ہے تو جیسے جیسے وہ آگے چل رہا تھا ایک ایک قدم کر کے ویسے ہی ویسے ستارے روشن ہو رہے تھے امید کے یا اگر تاریخ رات تھی ستارے تو ہمیشہ روشن ہوتے ہیں لیکن عاشق کو انتظار میں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان پر تاریخی چھائی ہوئی ہے کوئی ستارہ موجود نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ایک ایک کر کے وہ ستارے روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میری منزل کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا ہے یا بڑھا رہی ہے چھے نمبر تین ہے رقص میں تیز کرو ساز کی لے تیز کرو سوے میں خانہ سفیران حرم آتے ہیں رقص میں تیز کرو کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شراب مہیا کرو زیادہ سے زیادہ شراب ہمیں پلاؤ اور جس ساز کی لے پر رقص ہو رہا تھا اس کو بھی تیز کرو یعنی خوب مست ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میخانے کی طرف وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ حرم کے سفیر ہیں اب حرم کے سفیر کون ہو سکتے ہیں ظاہر ہے حرم ایک ایسی جگہ ہے ظاہر ہے کہ حرم ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بہت ہی جس کا رقص سے یا شراب سے یا ساز سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے اور جب وہ انہونی ہونے والی ہے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں جو سفیران حرم ہیں ان کو کہ ہم کیسے رقص کرتے ہیں اور ہم کیسے شراب پیتے ہیں اب اس شیر میں سے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ فیض احمد فیض یہ چاہتے تھے کہ حرم کی طرف سے کچھ ایسے لوگ آئیں اور ہم ان کے جبہ اور دستار کی فکر کیے بغیر ہی مست ہو جائیں ناچنے لگیں اور شراب پینے لگیں یہ شیر آپ سیاسی معنوں میں اس کو لے لیجے اس میں وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو کہ آزادی کے راستے سے یا جو کہ روشنخیالی کے راستے سے ہٹ گئے تھے وہ دوبارہ اس راستے پر گامزن ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کی خوشی میں ہم رقص بھی کریں گے اور ہم شراب بھی پینے گے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ناچنا شروع کر دیں گے یا شراب پینا شروع کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا استقبال بہت ہی اچھی طرح کریں گے شیر نمبر چار ہے کچھ ہمی کو نہیں احسان اٹھانے کا دماغ وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں مائل بکرم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرتے ہوئے اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہمارا دماغ جو ہے نا وہ احسان اٹھانا نہیں چاہتا کسی کا اور ہم جب بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم پہ مہربانیاں کرتے ہوئے یا مہربانیاں کرنے کا ارادہ یعنی مائل بکرم آتے ہیں مہربانیاں کرنے کا ارادہ لے ہوئے آتے ہیں تو ہم انہیں مایوس کر کے واپس بھیج دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کا احسان اٹھانا نہیں چاہتے اب ظاہر ہے اگر محبوب بھی آپ کے پاس آئے اور وہ آپ پر مہربانیاں بھی کرنا چاہے اور آپ اس کی مہربانیوں کا جواب نہ دیں یعنی آپ اس کو مایوس کر کے واپس بھیج دیں صرف اس لیے کہ ہمارا تو بہت دماغ ایسا ہے کہ ہم کسی کا احسان لینا نہیں چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایک طرح سے ہماری طرف سے یہ ایک کوتائی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کسی کا احسان اٹھانا نہیں چاہتا برداشت نہیں کرنا چاہتا ورنہ ہمارے محبوب تو جب ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم پر بہت ہی مہربانی کرنے کے لیے آتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ مائل بکرم آتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسال کی ملاقات کی ساری خوشیاں ہمیں دینے کے لیے آتے ہیں آخری شیر ہے اور کچھ دیر نہ گزرے شب فرقت سے کہو دل بھی کم دکھتا ہے وہ یاد بھی کم آتے ہیں شب فرقت کا مطلب ہوتا ہے جدائی کی رات وہ رات جب محبوب قریب نہ ہو اور تنہائی ہو اب اس میں شائر اس بات کی کیوں تمنا کر رہا ہے کہ شب فرقت جو ہے وہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے آگے کہتے ہیں کہ دل بھی کم دکھتا ہے وہ یاد بھی کم آتے ہیں اب اس کی کیا وجہ ہے کہ دل بھی کم دکھ رہا ہے اور وہ یاد بھی کم آ رہے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شائر نے اپنی جو شب فرقت سی اس سے ایک طرح کا سمجھوتا کر لیا ہے یعنی اس نے یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ اب ہم محبوب کو یاد نہیں کریں گے اور نہ وہ ہمیں یاد آئے گا اور نہ ہمارا دل دکھے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ جب شب فرقت نہیں ہوگی تو ہمارا دل بھی زیادہ دکھے گا اور محبوب ہمیں یاد بھی بہت زیادہ آئے گا اس لیے شب فرقت کے تمنا کر رہے ہیں کہ شب فرقت جو ہے وہ اور کچھ دیر نہ گزرے مطلب ہے کہ شب فرقت جتنی لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے بہت اچھا ہے کہ اب اس کی عادت پڑ گئی ہے جب آپ کو کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو آپ کو ایک طرح سے سبر آ جاتا ہے تو چونکہ اب امید ہو گئی ہے کہ محبوب کبھی بھی نہیں آئیں گے شب فرقت ہے تو اب دل بھی کم دکھتا ہے اور یاد بھی کم آتے ہیں مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اگر شب فرقت گزر گئی چلی گئی بہت جلدی ہمارے آتوں سے نکل گئی تو ہمارا دل بھی دکھنے لگے گا اور وہ ہمیں یاد بھی بہت زیادہ آنے لگیں گے تو خواتین حضرات یہ فیض احمد فیض کی غزل کے کچھ اشار اور ان کے معنی تھے اگر آپ کو یہ غزل سمجھ میں آگئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اگلی غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ